آپ مجھے بتائیں کہ کس بات پر رونا آ رہے ہیں آپ کو میں نے سپارا چھوڑ دیا پڑھنا قرآن کی سبق چھوڑ دیا ہوں ہاں جی قرآن کی سبق کتنے سی پاروں پڑھ کے چھوڑ دیا ہوں تین تین اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ سکول پڑھتی ہیں نہیں سکول چھوڑ دیا ہوں ہاں جی کتنی کلاس ہیں دوسری اچھا آپ کا بھائی ہیں نہیں اور والد آپ کا بیمار ہیں ہاں جی اچھا یہوں پہے كام کرتے ہیں گوبر کا جو کام کرتے ہیں اچھا یہاں اپنے آن سو ساف کردے اپنے آمزو ساف کردے مرونا نہیں آمزو شا 입کی اچھا آپ مجھے بتائیں پہےے کتنے بجے سے لے کر کتنے بجے تک آپ لوگ کام کرتے ہیں چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے ہمارے ساتھ شادی کریں اگر کرزہ ختم نہیں کرنے تو اسی طرح آپ لوگ گوبر اٹھا کے یہ کام کرتے رہو گے تو آپ لوگ یہاں سے آپ لوگ نہیں چھوڑاتے ہو آپ لوگ یہاں سے باہر نہیں جائے سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئین ایدہ کل تور چینل سے میں ہوں آپ لوگ کا ایک چھوٹا سا سوشل ورکر اسخر چیما آئین ایدہ کل تور کا مقصد یہ ہے معاشرے کی اکاسی کرنا ناظرین اس وقت میں ایک ایسی ماں بیٹی کے ساتھ موجود ہو جو مسیبت کی ایک ایسی دندل میں پس چکے ہیں تو اندر چل کے ان کے جو شوہر ہیں اور ان کے والد ہیں بیمار حال پڑے ہیں اور ساری صورتی حال پہ نظر سانی کرتے ہیں آپ لوگ کہیں ہیں مت جانا سامنے سکرین پہ جو نمبر دکھائی دے رہے ہیں ایزی پیسہ جس کے ایک کاؤنٹ ہیں اور ٹائٹل پہ جو نام ہے اسخر علی شاہ کارا ہے تو تم نیلپ تو آپ لوگ انہیں دیکھ ہی چکا ہے بہت مشکل میں ہیں تو اندر چل کے اس بائی سے بھی بات کرتے ہیں اچھا نظرین اس کمرے کے اندر داخل ہوئے ایک چھوٹا سا کمرہ ہیں اور اتنی بڑی سی جگہ جو تین چار کنال کا بڑا سا گھر ہیں ان میں ان کو یہاں پر مجبوری کی حاطر ایک چھوٹا سا کمرہ دیا گیا ہے جو اس میں یہ بائی جو بیمار حال پڑا ہیں اسلام علیکم اللہ علیکم سر کیا حال ہے ٹھیک 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 اچھا یہ آپ کی گھر والی ہیں جو یہاں پر گوبر اٹھا کے سفائیہ کر رہی اور یہ دوسری آپ کی بیٹی ہے اچھا تو آپ جب بیمار حال پڑا ہے تو کتنے ٹائم سے پڑا ہے چھ مینہ سال ہو چلیا اچھا اچھا تو آپ یہاں پر بیمار حال پڑا ہے اور یہ لوگ یہاں پر کام کر کے آپ کو کما کے دے دے آپ مجھے بتائیں کہ کس بات پر رونا آ رہے ہیں آپ کو میں نے سپارہ چھوڑ دیا پڑنا قرآن کی سبق چھوڑ دیا ہے ہاں جی قرآن کی سبق کتنے سپارے پڑھ کے چھوڑ دیا ہے تین تین اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ سکول پڑتی ہیں نہیں سکول چھوڑ دیا ہے ہاں جی کتنی کلاس میں دوسری اچھا آپ کا بائی ہیں نہیں اور والد آپ کا بیمار ہے ہاں جی اچھا یہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر آپ جو کام کرتی ہیں گوبر کا یہ جو کام کرتی ہیں اچھا یہ آپ نے آنسو ساف کر دے اپنے آنسو ساف کر دے آپ آنسو ساف کر دے رونا نہیں آنسو ساف کر دے اچھا آپ مجھے بتائیں کہ کتنے بجے سے لے کر کتنے بجے تک آپ لوگ کام کرتے ہیں چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے اور یہاں پر جانور جو ہیں یہ گائیں بیل بکریاں ٹوٹل کتنے کتنے جانور ہیں اٹھائی اچھا اٹھائیس جانور ہیں اچھا اب مجھے بتائیں کہ اس کا دیکھ بال کرنا آپ اور آپ کی ماں ہی کرتے ہیں ہاں جی اچھا تو اس سے جو دودھ نکالتے ہیں جو یہاں پر جو مجازی مالک ہے وہ لے کے جاتے ہیں ہاں جی آپ لوگ کو کتنا دودھ دیتے ہیں ایک کلو ایک کلو اتنے جانوروں میں سے ایک کلو دودھ دیتے ہیں اچھا آپ لوگ اس کے بجائے کوئی اور کام کیوں نہیں کرتے ہیں کتنا مطلب کیوں آپ لوگ یہاں پر پسی ہوئے ہیں کیوں آپ لوگ یہاں پر رکی ہوئے اتنے تین چار کنال گھر میں آپ صرف ماں بیٹی اور آپ کے بارے کوئی ایک چھوٹا سا کمرہ دیئے ہیں کیوں پسی ہوئے آپ لوگ میرے باہ پر کرزہ چڑھا ہوا ہے کرزہ چڑھا ہوا ہے جس نے یہ جگہ دیئے آپ لوگ کیوں پر کرزہ ہیں کتنا کرزہ ہیں تین لاک تین لاکھ اور یہ پیسے آپ لوگوں نے لیے کس چیز کے لیے تھے میری بڑی بہن کے شادی تھی بڑی بہن کے شادی تھی اس کے لیے تو ابھی تک وہ مطلب آپ لوگوں سے ماہانہ پیسے کٹھوار ہے یا کیا کرتے ہیں وہ پیسے کٹھوار ہے پیسے کٹھوار ہے اور آپ لوگ کو تنہا کتنا دیتے ہیں تیرہ ہزار تیرہ ہزار بہن اسلام علیکم یہ آپ کی بیٹی ہیں یہ آپ ماہ اور بیٹی دونوں یہاں پر کرتے ہیں اور یہ آپ کا میہ بیمار ہیں یہ اتنا کرز جلدیاں ہیں تو اپنی بیٹی کی شادی کیلئے لیے تھے تو جس نے آپ کو یہاں پر رکھا ہے تو وہ آپ کو مطلب اتنا مطلب کام کیوں کرواتے ہیں تیرہ ہزار روپے تنہا بہت کم نہیں ہے تو اس میں آپ وہ کٹواتی بھی کرتے ہیں اور یہاں کا کوئی کرایا شرائع وغیرہ یہ تو نہیں لیتے ہیں نا آپ سے نہیں اچھا تو آپ لوگ مطلب یہ جو آپ کی بیٹی ہیں یہ سبق کیوں نہیں پڑتی ہے کام کرتے ہیں اور آپ لوگ مطلب ادھر یہاں پر وہ قیدیو والے جیسے حال ہے آپ لوگ ہاں تو یہ ضد کرتی ہے کہ میں نے قرآن کی سبق پڑھنے ہیں ہاں اچھا اگر یہ کرزہ کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہو اور وہ آپ لوگ کا یہ کرزہ ختم کرنا چاہیں تو اگر وہ کرزہ ختم کرے اور میں خود آکے ان کو اپنے ہاتھوں سے پیسے دوں تو آپ لوگ کی جان چھوڑ سکتی ہیں آن اچھا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا کرزہ ختم ہو جائیں ہاں جی اور اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ایسا ملے وہ کہیں کہ چلو ہم اس کا کرزہ ختم کرتے ہیں اور میں آکے ان کو پیسے دے دوں تو آپ لوگ انشاءاللہ یہاں سے پھر کہیں اور چلے جا سکتے ہیں ہاں جی